السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے کیا آن لائن تراوی کے لئے زد کرنا صحیح ہے میرے بھائیوں کرونا وائرس کے وجہ سے پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے اور گھر کے اندر جو لوگ ڈاؤن ہے تو گویا کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے پیٹ اور ویٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن سبر سے کام لیجئے رمضان کے مہینے میں فرض نمازے تو مسجد مہدان نہیں کیے گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں مجبوری میں ہے یہ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز نہیں ادا کر رہے ہیں مجبوری میں ہے یہ گھر کے اندر جمعہ کے بجائے زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں مجبوری میں ہے یہ افطاری سہری یہ سب گھر کے اندر مجبوری میں ہے میرے بھائیوں نو افطار پارٹی نو سہری نو رب جگہ نو شب قدر کچھ بھی نہیں سب گھر کے اندر ہے کچھ بھائیوں کے بارے میں یہ سننے کو ملا ہے کہ وہ ترابی پڑھنے کے زد پر آ رہے ہوئے ایسا کرتے کہ امام صاحب مائک میں پڑھ دیں اور ہم ان کی آواز سے گھر میں سنتے رہیں یہ بات صحیح ہے کیا کچھ لوگ بولتے کہ آن لائن ترابی سن کے پڑھ لے تو کیسا رہے گا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیوں نہیں حافظ بنایا اپنے بچے کو اگر بنائے ہوتے تو یہ مسئلہ سوچنا نہیں پڑتا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیال کریں گے کہ اپنے گھر کے اندر حافظ بنائے کتنا فائدہ ہوتا ہے یاد رکھے گا آن لائن کا کوئی مسئلہ نہیں ورنہ ہم اور آپ آف لائن ہو جائیں گے اور کتاب و سنت سے آوٹ لائن ہو جائیں گے اس لئے یہ سب چیزیں دماغ میں مطلع ہی ہے کہ ہر چیز کو آن لائن کیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی تب تو حرم سے آن لائن ہو جائیے ڈائریکٹ حرم کی ترابی سنیے حرم کے حساب سے چلیے پھر یہاں الگ سے کرنے کی ضرورت کیا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھئے گا یہ جو ہے نا ترابی یہ فرض نہیں ہے بلکہ نفلی نماز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے بہترین کیا ہے ترابی اسی کو تحجد بولتے قیام اللیل بولتے گھر کے اندر کریں یہ زیادہ اہم ہے ایک حدیث میں سناتا ہوں نفلی نماز گھر کے اندر ادا کرنا یہ زیادہ اہم ہے سعی بخاری کتاب اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6133 نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی شاخوں یا بوریے کے ایک مکان میں تھے اور آپ نے نماز پڑھی تحجد کی نماز پڑھ رہتے تو لوگ آگئے لوگ آپ کے پیشے پڑھنے لگے دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے لیکن لوگ انتظار میں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں تم جو یہ کام کر رہے ہو مجھے تو یہ ڈر لگا کہیں وہ فرض نہ ہو جائے یاد رکھنا نفلی نماز گھر میں پڑھنا ہے اور آدمی کی سب سے بہتری نماز نفلی نماز میں یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے فرض نماز کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نفل نماز ہے آدمی کے لئے بہتر ہے وہ کہاں پڑھے گھر کے اندر پڑھے تو میرے بھائیوں تراوی کی نماز نفلی نماز ہے گھر کے اندر پڑھئے جتنا پار لگے اتنا پڑھئے حرج کی بات کیا ہے اس لئے آن لائن تراوی پڑھنے کی زد کرنا یا مائک کے ذریعے تراوی پڑھنے کی زد کرنا صحیح نہیں ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی الارم میں آزان کا ہو جائے کہیں کہیں آزان پر بھی پابندی لگ گئی ہے تو آزان جو ہے الارم کے ذریعے ہو جائے سننے لگے موبائل میں تو کیا کریں نہیں میرے بھائیوں جہاں مسئلہ ہے مسئلے کو رہنے دیجئے یہ وقتی مسئلہ ہے وقتی پریشانی ہے مسجدیں کھلیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ مسجدوں میں جائیں گے انشاءاللہ جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اس لئے زد کو چھوڑ دیجئے اللہ کے واسطے آن لائن کے چکر میں مت رہیے ورنہ آف لائن ہو جائے گا اور جب زیادہ کوشش کیجئے گا تو آوٹ لائن ہو جائے گا قرآن و سنت سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور لوگ ڈاؤن کے درمیان جو قوانین ہیں حکومت کی طرف سے اس کا پورا پالن کرنے کی توفیق دے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا ایک بات اور یاد رکھئے گا اگر زیادہ مسئلہ کیجئے گا رمضان میں تو پھر پولس کی پٹائی کھائیے گا ہمارے لئے ضروری ہے کہ اسلام کی جلہسائی کا ذریعہ نہ بنے ایک بات اور یاد رکھئے گا فرض نماز جب گھر کے اندر ہے تو نفلی نماز کے لئے باہر جانے کا یا باہر کے آواز سے کرنے کا کیا معنی کوئی معنی نہیں ہے تو میرے بھائیوں صبر سے کام لیجئے انشاءاللہ پورا سوا ملے گا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم لوگوں کو زد چھوڑ دینے کی توفیق دے صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ